بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستوں آج ہم آپ کی سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کی آنکھوں سے آسو آ جائیں گے جی ہاں دوستوں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بوڑھی عارت کا واقعہ جس میں ایک بوڑھی عارت مکہ کو چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے وہ بوڑھی عارت حجور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خوف کا اپنے ڈر کا اجہار کرتی رہتی تھی وہ بھی سرکار کے سامنے ہی پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جا کرتے ہیں یہ دیکھ کر اس بوڑھی عارت کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں دوستوں سے واقعہ کو سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آسو آ جائیں گے کہ ہمارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور ہمارے سرکار کی صیرت کتنی عالی و افجل ہے تو میرے آپ سے گجارش ہے کہ آپ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دنیا کو سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں ہے اللہ ہی معبود ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں تو یہ سنکھر مکھے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے لگے ان کی توہین کرنے لگے کوئی پتھر مارنے لگا کوئی جادوگر کہنے لگا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے لیے ہر دوخ تکلیف کو برداشت کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے ایک دن آپ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑی عورت اپنا سامان باندھ کے اپنے دروازی پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے سنا تھا کہ مکہ میں کوئی جادوگر آیا ہے وہ جس سے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملکات ہو جائے اور وہ میرا دین مجھ سے چھین لی مجھے یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے وہ بوڑی عورت سامان باندھ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑی عورت کے قریب سے گجر رہے تھے اس نے دیکھا تو کہا بھتی جی یہ سامان میرے سر پر رکھ دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اٹھا کر دیکھا تو وہ گٹری وجلی تھی اور وہ بوڑی کمجور تھی تو آپ فرمانے لگے کہ اممہ یہ سامان تو بہت بھاری ہے اور آپ بوڑی ہو چکی ہے اگر آپ کو اعتراج نہ ہو تو کیا میں آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی منجل تک آپ کو پہنچا دوں تو وہ بوڑی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکرا کر کہنے لگی اے نوجوان اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی تو اللہ حقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑی عورت کا سامان اپنے کاندھی پر اٹھائے اس کے ساتھ چلنے لگی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بوڑی عورت ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو اتنے میں وہ بوڑی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی اے نوجوان میں تمہیں بھی یہی نصیحت کرتی ہوں میں تمہیں بھی یہی کہوں گی کہ یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ کیونکہ یہاں پر کوئی جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے اور ہمارے خداوں کو جھوٹا کہتا ہے اور اے نوجوان اس کے لبوں سے نکننے والے لبسوں میں اتنا بڑا جادو ہے کہ جو بھی اس کی باتوں کو سنتا ہے اس کا ہی ہو جاتا ہے وہ اس پر ایمان لے آتا ہے اس کے بعد وہ بوڑی عورت کہنے لگی اے نوجوان شخص میں نے پوری جندگی اپنے بودوں کی عبادت کی ہے میں یہ نہیں چاہتی کہ اب آخری وقت میں اپنے خداوں سے گافل ہو کر اس جادوگر کی باتوں میں آ جاؤں اس طرح پورا راستہ وہ عورت وہ بوڑی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خوف کا اپنے ڈر کا اجہار کرتی رہی اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورے راستے اس بوڑی عورت کا سامان اپنے کاندھوں میں اٹھا کر خاموسی کے ساتھ اسے سنتے رہے جب اس بوڑی عورت کے منجل آ پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اس کے سپرد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے تو وہ بوڑی عورت پوچھنے لگی اے نوجوان کون ہو تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں تو حجور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اممہ نام میں کیا رکھا ہے آپ کا کام ہو گیا بس یہی شکر ہے پھر سے وہ بوڑی عورت کہنے لگی نہیں نہیں تو مجھے اپنا نام بتاؤ میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی کہ ایک نوجوان شخص مجھے ایسا بھی ملا تھا جس نے میری مدد کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اممہ پورا راستہ جس محمد کی تم بات کرتی آئی ہو وہ محمد رسول اللہ میں ہوں اس بوڑی عورت نے جیسے ہی آپ کے چہرے کا نور اور آپ کے اخلاق کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر پڑی اور کہنے لگی میں نے اپنی پوری جندگی میں آپ جیسا شریف اور نیک انسان نہیں دیکھا آپ کے چہرے کا نور بتاتا ہے آپ کا اخلاق یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں کہو گے اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یقینا یہ سچ ہوگا آپ مجھے ماف کیجئے گا اور اسی وقت وہ بوڑی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی قواہی دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی اور وہ عورت واپس مکہ میں آ کر رہنے لگی سبحان اللہ تو میرے پیارے دوستو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی نبوت آپ کی صداقت اور آپ کی شرافت کی قواہی دینے لگتے ہیں اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو یہ ہدایت دے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنائیں کہ ہر غیر مسلم ہمارا اخلاق دیکھ کر ہم سے محبت کرنے لگے ہمارے اسلام سے محبت کرنے لگے اور وہ بھی ایمان والا ہو جائے سلام ہو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پیارے دوستو یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت پاک ہے حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ اخلاق ہے سرکارے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جسے دیکھ کر وہ بڑی عورت آپ کے اخلاق سے اتنی خوش ہوئی آپ کی سیرت سے اتنی خوش ہوئی یہ آپ کے نورانے چہرے کو دیکھ کر وہ آپ پر ایمان لے آئی اور اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا پیارے دوستو اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے آج ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو آج کا مسلمان بھول چکا ہے آج ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر ہم عمل کرے تو ہم بھی لوگوں میں محبت قائم کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی صحیح معلومات بتا سکتے ہیں کہ اسلام ایک امن پسند مجھب ہے اسلام ایک محبت والا مجھب ہے اس لئے پیارے دوستو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں لوگوں تک پہنچائی تاکہ لوگ اس پر عمل کر کے اسلام کو سمجھ سکے کہ اسلام حقیقت میں کیا ہے پیارے دوستو قربان جائیں ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہیں دیکھ کر دشمن بھی ان کی صداقت ان کی شرافت اور ان کی نبوت کا اقرار کرتے تھے اور ان کی گواہیاں بھی دیتے تھے یہ شان ہے سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے تاجدارِ انبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی ہمارے پیارے آقا کی شان نرالی ہے پیارے دوستو اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو کامینٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی صیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین تو پیارے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامینٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو اپنی دوستو اہبابوں میں زیادہ سے زیادہ شہر کریں ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ